وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الْرَحِ وَبَرَتَاتُ وَاللَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ خیر و آفیت میں رکھے سوال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کسی صحابی کا نکاح پڑھایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سورة الاحزاب میں آیت نمبر سینٹیس ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى الْنَاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج فِي أَزْوَاجْ أَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَو مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اس میں صاف اور صریح ترین جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ زوجنا کہا ہم نے اس کی شادی تم سے کر دی یا تمہارے نکاح میں اس کو دے دیا اس سلسلے میں صحیح بخاری کی اور تلمزی کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں جا زید بن حارثہ یشکو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب تھی اور دونوں میں ناچاقی اور نااتفاقی ہوا کرتی تھی زید بن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبولے بیٹے تھے لے پالک جس کو بولتے ہیں تو وہ شکایت کرنے لگے فجالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھائے اور کہنے لگے اتق اللہ اللہ رب العالمین سے ڈرو وَأَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ اور اپنی بیوی کو ساتھ رکھو قال انس انس راوی کہتے ہیں لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَاتِ مَنْ شَيْئًا لَقَتَ مَحَدِي اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بات چھپاتے تو اس بات کو ضرور چھپا دیتے فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی تقول زَوَّجَكَ كُنَّا أَحَالِي كُنَّا وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْئِ سَمَعَوَاتِ تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کی ہے جبکہ میری شادی اللہ رب العالمین نے ساتھویں آسمان سے کر دی ہے اور ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَمَ اللَّهُ مُبْدِي وَتَخْشَنَّاسِ نَزَلَتْ فِي شَانِ زَيْنَبْ وَزَيْدِ بِنِ حَارِسَةِ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زینب اور زید بن حارسہ کا اختلاف ہوا اور اس کی وجہ سے دونوں میں طلاق واقع ہو گئی صحیح البخاری سات ہزار چار سو بیس سات ہزار چار سو بیس اور اس میں ہے کہ ام المؤمنین زینب بنت جہش زینب بنت جہش جو عبد المطلب کی نواسی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کی بیٹی تھی یہ زینب کون تھی زینب بنت جہش عبد المطلب کی نواسی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کی بیٹی تھی عمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زو بوجہ زینب اولاً لی مولاہ زید بن حارسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارسہ سے کر دی تھی الذي كان قد تبناه النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يحرم اللہ تبنی یہ اس وقت کی بات ہے جب لے پالک بنانا حرام نہیں تھا ولیکن زینب رضی اللہ عنہ كانت تفخر بنفسها علیہ زید زینب بنت جہش کچھ اپنے آپ کو آلہ سمجھتی تھی اپنے شوہر پر وَيَقَوْ بَيْنَهُمَا مَا يَكُنُ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ مِنْ ارْخِلَافِ اسی وجہ سے دونوں میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑا اور افتلاف رہا کرتا تھا تو زید بن حرسل نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بجایا اور ان کو رکھنے کے لئے کا لیکن آخر کار طلاق واقع ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے زینب بنت جہش کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اسی کا ذکر آتا ہے کہ زینب بنت جہش کی شادی اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہے وَفِي هَذَ الْحَدِيثِ وِيُخْبِرُوا اَنَا سِبْلِ مَالِكٍ اَنَّ زَيْدَ مِنْ حَاثَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاِذَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَشْكُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ زَيْنَبْ مِنْ خِلَافٍ وَسُوِعِ تَخَاہُمْ وَكَانَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَنصَحُ وَيَقُولُ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ بِالْخَوْفِ مِنْهُ وَا امْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَتِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تو بہرحال اس میں اس بات کی سراحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب بنت جہش کی شادی کر دی زینب بنت جہش کی شادی اللہ رب العالمین نے ساتویں آسمان سے کی ہے ساتویں آسمان سے یہ واقعہ سریح طور سے دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک تبنی کے حکم کو ختم کرنے کے لئے اور یہ ہے کہ کوئی موہ بولا بیٹا ہو اور اس کی بیوی سے طلاق ہو جائے تو اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ بخاری میں سات ہزار چار سو بیس ترمیزی میں تین ہزار دو سو تیرہ نمبر کی روایت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو فقہ فی الدین عطا فرمائے واللہ رب العالمین بسواب موسیقی موسیقی موسیقی